سوائن فلو کا کہر لگتار بڑھتا جا رہا ہے بلاستور میں تو سوائن فلو نے لوگوں کی نیند تک اڑا دی ہے یہاں تیتیس سال کی محلہ کے نیجی اسپتال میں موت ہو گئی تو شہر میں اب تک پانچ لوگوں کی سوائن فلو سے موت ہو گئی ہے اور اس پر اب سیاست بھی شروع ہو چکی ہے چھتیس گڑھ میں جہاں پہلے لوگوں پر ڈائریا ملیریہ کا پرکو بھاری پڑھ رہا ہے وہیں اب چھتیس گڑھ میں سوائن فلو اپنا کہر ڈھا رہا ہے خاص کر بلاستور میں سوائن فلو لگتار لوگوں کی جان پر بھاری پڑھ رہا ہے بلاستور میں تیتیس ورشی محلہ کی نیجی اسپتال میں موت ہو گئی سوائن فلو سے شہر میں اب تک پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اب تک 96 سے زیادہ سوائن فلو مریض سامنے آ چکے ہیں سوائن فلو کے پنچاندے کیسز اب تک ہمارے جلے میں جانکاری میں آ چکے ہیں اور جن کا آلہ گلگ آفتالوں میں علاج چل رہا ہے کچھ کا پولوں میں چل رہا ہے کچھ کا سیمز میں چل رہا ہے کچھ پائیویٹ آفتالوں میں بھی ان کا علاج کیا جا رہا ہے سوائن فلو سے اب تک پانچ موتیں یہاں پر ہو چکی ہیں جس نے دو ہمارے جلے کے باہر کیا ہے اور تین ہمارے جلے میں ہیں تیاریوں کے مامنے میں ہم لوگوں کے پاس ساری دوایں اپلکت ہیں سائن فلو کے لئے جو تیمی فلو دوا ہے موسپی بیماریوں کو لے کر ہو رہی موت پر اب چھتیز گھر میں سیاست بھی شروع ہو گئی ہے پورویدھایک شیلش پانے نے اسے لے کر سرکار کو کھی رہا ہے اور لاپروہی کا آروپ لگاتے ہوئے اسے لوگوں کے سواستے سے کھلوار بتایا ہے سرکار کی لاپروہی سے پہلے ڈائریا جو ہے وہ کابو میں نہیں آ پایا اس کے آدمالیریا ڈینگو اور اب سوائن فلو بھی جو ہے وہ اس پرکار سے پیٹ پسال چکا ہے کہ سمسیائیں بڑھتی جا رہی ہیں میں سمسیتا ہوں کہ سرکار کو اس پر دھیان دینے کی جروت ہے سرکار کے ادھیکاری فنڈ نہیں ہے یہ بھی بات میڈیا کے مادم سے جانکاری میں آئی ہے سرکار جو ہے وہ فنڈ دے بیماریوں کی روک تھام کرنے بھی تاکہ اس پرکار کی جو گھٹنائے ہو رہی ہیں وہ بند ہو سکے ڈینگو اور سوائن فلو کی بڑھتے ماملوں کو لے کر بلاسپور میں سواستے املا ایلرٹ پر ہے باوجود اس کے ڈینگو سوائن فلو لوگوں کی جان پر بھاری پڑا رہا ہے جس سے سواستے بیبھا کی نیند اڑ گئی بلاسپور سے روشن ویہدے کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹی اہدہ سواست منتری شیام بیاری جیسوال نے پریس کانفرنس کو سمبودت کرتوں میں کہا کہ اسپتالوں کو اپگریڈ کیا جائے گا جس سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے مہیں انہوں نے رائیپور کے موکہ ہارا اور ڈی کے ایس اسپتال کے اپگریڈیشن کی بھی بات کہی کل ہم لوگوں کا پردیش کے سب سے بڑے ہسپیٹل میکہ ہارا کی بیٹھک ہم لوگوں نے آئیت کیا تھا اور آٹو نامس بارڈی کی میکہ ہارا اور ڈی کے ایس دونوں کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں میکہ روپ سے جو میکہ ہارا ہسپیٹل ہے اس کو پردیش کا سب سے اتکرشت ہسپیٹل بنانے ہی تو سمیتی کے سدسیوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کر نرنائی کیے اور اُس دشا میں بہت کچھ امول چک پریورتن کرنے ہی تو سہمتی لیا گیا اس میں میکہ روپ سے سات سال سے جو پیٹسکین مسین جو بند ہے اس کو تین مہنے کے اندر پرارم کرنے ہی تو نرنے لیا گیا ہے اس میں جو بھی کانونی پرکریا ہوں گی وہ چلتے رہیں گے لیکن اس کے اس تھاپنا کے بھی کام ساتھ کے ساتھ چلتے رہیں گے چکے سیکل سے آپ کو بتا دوں بھارت سرکار کا جو جنجاتی کلیان منترالے ہیں اور ہمارا سواست بیبھاگ ہے یہ دونوں کا جوائن پروپ سے ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں چونکہ اس کا نوڈل جو ہے ٹرائیبل ویل فیار منسٹری ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا کام ہمارا ہیل دیپارٹمنٹ ہے تو ہم کینسر انگلن کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم دیس میں پہلا نمبر میں ہیں جو کینسر کی جو سکریننگ ہے سیکل سے سکریننگ ہے پورے دیس میں ہم پہلا نمبر میں ہیں اور ہمارے پاس جتنے ہم لوگ سکریننگ کر کے ان کو جو کارڈ دے رہے ہیں ایلو کارڈ جس کے مادھیم سے وہ بتا دیتا ہے کہ ان کو سادھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس ماملے میں بھی ہم بہت آگے ہیں سکریننگ ہے